جل پلی کی جتنی عوام کے لیے میرا بھائی جو خدمت کرا ہر جگہ جل پلی کے اندر خاص طور کچھ ہو گیا پانی آ گیا دھوپ میں بارش میں ہر طرف کبھی بھی فون ہو بھائی چل جاتا تھا نہ ہمارے واسطے کچھ کرا نہ ہمارے گھر والوں کے واسطے خام اور ملت کے واسطے میرا بھائی شہید ہو گیا تو اسی لیے میں سی وی آنن صاحب کو بول رہا ہوں کہ میرے بھائی کے کیس میں انصاف ملنا چاہیے اللہ کا کرم ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے لوگوں کے دعایاں ہیں جو ہم کیس لڑیں گے اور انشاءاللہ دے دیا ہوں میں سی وی آنن صاحب کو انجینی کمار صاحب کو آٹھ دن کے بعد انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پیٹیشن دالوں گا ان لوگوں کے تعلق سے اور خانون پر میں کو بھروسہ ہے خانونی لڑائی بربر لڑوں گا میں ان لوگوں کا پچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں بربر خاتلوں کی سزا تک پہنچا کے رہوں گا میرے بھائی کے واسطے جتنے لوگ دعا کرے ان سب کا میں شکریہ آزا کرتا ہوں ہر کوئی انہیں اچھا تھا دنیا کو معلوم ہے اسی لئے اس کے جنازے میں لوگوں خود دیکھ لیے اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دے ہم سب کی اللہ تعالی دعاوں کو خبول فرمائے ہمارے بھائی کی جنت مغفرت کرے ہمارے بھائی کو ان کی خبر کو نور سے بڑھ دے خدا حافظ سی بھی آنن صاحب سے انجینی کمار صاحب سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ میرے کیس میں جو ایسے لوگو پی ٹی آٹ ڈالو اور میرا بھائی کیسا تھا آپ لوگ خالی معلوم کر لو جیل پلی کے اندر جب پانی آیا تو اسمان نگر کے لیے ہائی کوٹ میں کون ڈالا پیٹیشن وہاں کے جتنے لوگاں تھے کوڑ پتیاں ہیں وہاں پہ وہ لوگاں نہیں دالے میرا بھائی جو پیٹیشن ڈال کے وہ پیٹیشن لے کے آیا تھا سپرنگ کوٹ سے ہائی کوٹ سے خام کے واسطے کر کے خام کے واسطے مر گیا میرا بھائی دشمنہ جو مارے اس کو شہید کر دیئے تو اس کے باس پولیس انصاف نہیں دیتی اب خام کے واسطے کرنا ہمارے واسطے تو نہیں کراتا ہوئی پبلک کے واسطے کراتا اب سی وی آنن صاحب سے میں اپیل کروں سی وی آنن صاحب آپ اچھے ہیں انجنی کمار صاحب آپ لوگاں اچھے ہیں میں کو معلوم ہے اس لیے میں اپیل کروں کہ میرا کیس میں سی بی سی ای ڈی کو دے کے پوری انکوری صحیح ہونا چاہیے خاتی لوگوں کو انجام تک ان لوگ کے پہنچانا چاہیے ان لوگاں خالی وہاں بیٹھ کے زمینہ خفضہ کرنا دشمنوں کو پالنا ان لوگاں کامی چوش تھا معلوم کر لو کیا کام کرے ان لوگاں اب جو ایسو ان لوگاں بتا رہے ہیں کہ انہوں اچھے انہوں اچھے کوئی بھی کس کو بھی اچھے نہیں ہے سب کو معلوم دنیا کو کون کئی سے ہے اب ان لوگاں جو ہے پی ٹی آٹھ دال کے ان لوگاں کو بس سزا دلانے کی کوشش کرو آپ سی بی سی ای ڈی کو میرا کیس دے دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ حسن باؤزیر شیخ صحید باؤزیر مرحوم ان کا چھوٹا بھئی ہوں میں آج جو ایسو اسی لیے آیا ہوں کہ میں ڈی جی پی انجینی کمار صاحب کو اپیل کرا کہ میرے کیس کو سی بی سی آئی ڈی کو دیو اور کمیشنر آف پولیس سی بی آنند صاحب کو بھی میں اپیل کرے ہوا ہوں کہ میرا کیس سی بی سی آئی ڈی کو دیو بلہ گوڑا پولیس اس کے اندر انکوری صحیح نہیں کری اور ڈی سی پی صاحب کا جو بیان آیا تھا خاتی لوگوں کو پیچھے نہ ٹھرائے ہر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ جب ہی بھی کوئی مجرم کرتا تو ڈی سی پی صاحب پریس کانفرنس کر کے پیچھے مجرم کو ٹھرائے ہمارے کیس میں اسا ہوا کیا تھا جو پیچھے مجرم کو نہ ٹھرائے اور دو ویڈیو آئی سی ڈال دیئے کہ وہ بچے کو لگ جارے ہیں دو ویڈیو دال دیئے جو لوگاں کچھ ہائچ نہیں مورے ہو لوگاں خالی جو ختل کرے سو جو میں نے ان کو چھپا دیری پولیس پیچھے کیوں نہ ٹھرائی پولیس اور میں یہ بول رہا ہوں دو جنے جو بھاگے ہوئے ہیں پولیس کیوں نے پکڑ لی ان کو پولیس اگر چاہی تو ہڈیوں کا پوسٹ ماسٹرم کر دیتے خبر میں سے نکال کے ابھی لوگاں زندہ ہے بھاگے ہوئے ایک جنہ ہے ایک جنہ یہی پیچھے تو پولیس کیوں نے پکڑ لی ان لوگو تو میں اپیل کر رہا ہوں سیوی آنن صاحب سے کہ میرے کیس میں جو اسو کچھ نے ہو رہا خالی جو اسو اور ایف آئر میں کیا کرے لوگاں کچھ بھی نہیں دالے خالی ایک موقع کے طور پر جیل کو بھی جا دیے لوگو بس کیس میں اور کچھ بھی انکوری نہیں ہوئی کہاں ہیں اتنے لوگاں ہوئے اتنے کیساں ہوئے جتنے سیکشنہ دالنے کا ہے اتنے سیکشنہ دالے پولیس والے پولیس والے خالی لوگو جیل کو بھی جا دیے عمر سادی اور سالے سادی جو بھاگے ہوئے ہیں لوگو پولیس کئی کو نہیں پکڑ لی اور احمد سادی جو ہے اب جیل میں ہے عبداللہ سادی جو جیل میں ہے اس کے اوپر پیٹی آٹ کیوں نہیں دال رہے ہیں اور دو بچے جو ہے وہ لوگاں پہلے سے ملویز ہے کیسوں کے اندر ایک بچہ اس میں مٹر کرے ہوئے ہیں ایک بچہ چنچل گوڑے چلا پلیس ہے اب بھی آیا اس کے اوپر پیٹی آٹ کیوں نہیں دال رہی پولیس ایک کیس کرے تو شیٹ کھول دے رہے ہیں پیٹی آٹ کیونے دال رہی پولیس تو ایلوں کے اوپر کیوں نہیں دال رہی ایلوں کے اوپر کیسوں کیسوں کے عникиوں ہے دیکھو پہلے سے پہلے سے پہلے پی ایس میں گھٹا پی ایس میں کیا ہے ایلوں کے اوپر پولیس نے معلوم کر رہی بھوانی نگر کے راڈی شیٹر آئے اور جو ملویس تھے اس کے اندر ان کو ابھی تک نہیں پکڑے پولیس نے بتا رہی انہیں بول رہا کہ ایک چھاکو مارے تو خالی مر گئے تو چھاکو مارے ہوئی ساتھ تو انہیں حیچ نہیں پولیس بتا رہی کہ ایک جنہ مارا بل گئے تو ایک جنہ یہ کام نہیں کر سکتا مجھ سیوی آنن صاحب کو بول رہا ہوں میرے کیس میں انکوری کچھ بھی نہیں ہوئی زندہ رہے تک میرا بھائی بولا پولیس والوں کو میں کو مار دیتے ہیں بول رہا ہے جب پولیس انصاف نہیں کری مر گئے بات تو اب انصاف کرو کیوں اب ان لوگ کے اوپر کیس آن بک نہیں ہو رہی ابھی جتنے ملویس تھے ان لوگ کیوں نہیں آ رہی پولیس سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ ان لوگ جو بھاگے ہوئے ان لوگ کو پکڑ کے لانا چاہیے اور پیٹی آٹ دالنا چاہیے ان لوگ کے اوپر اب اس میں پیٹی آٹ ڈالتی پولیس اگلی بار نہیں کرنا ہوئے تو یہ کیس میں کیوں نے ڈالوی پولیس پیٹی آٹ ان لوگ کے اوپر یہی بول رہا ہوں میں پولیس سے کہ پیٹی آٹ ڈال کے ان لوگ کو سخت سے ست سزا ہونا چاہیے اور ان لوگ چھٹنا نہیں چاہیے